سبسکرائب پہنچا سنت تجنی سنت تجنی سے زائد سنت تجنی سے تام اور استعارہ اس پر بات کریں گے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سنت تلمی اب دیکھئے سنت تلمی کیا ہوتا ہے پہلے اس کی سمجھ لیں گے ایک شیئر دیا ہے دشت تو دو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے شاہر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے فرضی حکایت یا مذہبی خصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شیئر میں آنے والے حوالے کا شیئر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو شیئر کی اس قوبی کو تلمی کی سنت کہتے ہیں تلمی کے اور اشار کون سے جانی سارے ازلی شیر دکن کا وارث پیشواہوں کی گرشتے ہوئے رن کا وارث تم کرو صاحب خرانی جب تلک ہے تلس میں روز و شب کا در کھلا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی کیا کہا خزرن سکندر سے آپ کسے رہنما کرے کوئی یہ تمام کے تمام اشار تاریخی پس منظر رکھتے ہیں اسے لحاظ سے یہ سنت تلمی کے اشار ہیں استیارہ استیارہ کسے کہتے ہیں سرے مصر پڑھ لیں گے دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھون چکا جیون کی گنگا ہے گہری یادوں کے حسی بدخانے سے روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار اب ان مصروں کو سمجھ لیں گے ان مصروں میں دل کی دنیا جیون کی گنگا یادوں کے حسی بدخانے ماتم کا غبار کی اضافتیں آئی ہیں ان میں دل کو دنیا robbed یادوں کو بدخانے اور ماتم کو غبار کہا گیا ہے اگر دل کو دنیا جیسا کہا جاتا جیون کو گنگا کی طرح کہا جاتا یادوں کو بدخانے جیسا کہا جاتا اور ماتم کو غبار کی مانند کہا جاتا تو اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جاتا اور یہ تجبی کہلاتی مگر یہ حروف تجبی جیسا ترہا مانند وغیرہ کا استعمال نہیں ہوا ہے ایک چیز کو دوسری چیز ہی کہہ دیا گیا ہے یعنی دل دنیا کی طرح نہیں بلکہ اپنے آپ دنیا ہی ہے اس طرح حروف تجبی کے بغیر ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا استعارہ کہلاتا ہے یعنی استعارہ کیا کہلاتا ہے حروف تجبی کے بغیر ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا استعارہ کہلاتا ہے اس میں مشبہ مشبہ با اور مشبہ کو مستار مستار اللہ اور مستار منہ کہتے ہیں یعنی مشبہ با مستار لا اور مشبہ مستار منا یہ کہتے ہیں اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کہنے کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو دو چیزوں کو ملاتی ہے چلی اگلا شیر دیکھتے ہیں پہلے سمجھ لیجئے زیل کی جملوں میں لفظ تار پر غور کیجئے تار پڑھ کر وہ رونے لگا بجلی کے تار پر چڑیا بیٹھی ہے اس کا لباس تار تار ہو گیا تیرہ وہ تار رات میں وہ گھر سے باہر نکل پڑا اب اس چاروں جملوں میں تار استعمال ہوا ہے یہاں واضح طور پر ہوتا ہے کہ ہر جملے میں تار کا املہ آواز یقصہ ہے مگر ہر جملے میں اس لفظ کے معنی بالکل مختلف ہے لفظوں کے ایسے استعمال کو تجنیس کہتے ہیں یعنی جس میں اس کا املہ اور آواز یقصہ ہوتی ہے لیکن معنی الگ ہو جاتے ہیں اگر یہ استعمال شیر میں ہو تو یہ ایک خسم کی لفظی سنات ہے سناتی کا ہی خسم ہے جیسے میر حسن کی مستوی میں آپ نے شیر پڑا ہوگا وہ معبود یقتہ خدا جہاں کی جس نے کیا کن میں کون وہ مکان اب اس شیر کو سمجھ لیجئے وہ معبود یقتہ خدا جہاں جس نے کیا کن میں کون وہ مکان چلے اس کو سمجھتے ہیں اس شیر کے الفاظ کن اور کون میں ایک حروف واؤ زائد ہے اس لئے اس قسم کی تجنیس کو تجنیسیں زائد کہتے ہیں میر کی مستوی میں یہ شیر بھی آپ نے پڑا ہوگا چرخ تک ہو گیا ہے پانی جو ماہ وہ ماہی ہے ایک جاہر دو یہاں ماہ اور ماہی لفظوں میں ایک حرف یہ کا زائد ہے تو یہ بھی کون سی ہے تجنیسیں زائد ہیں بھول گیا او بھارت والے پریت ہے تیری ریت بسالے اپنے من میں پریت اب پریت میں سے پے نکال دیں گے تو وہ ریت بن جاتا ہے تجنیسیں زائد ہے پریت کہا دل نے اب تک کجا بند رہی ہے کہا تک بھلا گھر میں پابند رہی ہے اب اس میں پہلے جو شیر میں جو پہلا لفظ ہے وہ کہاں اور دوسری لائن میں جو کہا گیا ہے کہاں جس میں انون غنہ ہے تو یہ دونوں بھی تجنیسیں زائد کی مثال پیش کر رہے ہیں تجنیسیں تام نوی جماعت میں غالب کے خصیدے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے ردیف لفظ کھلا کو کئی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے مثلا سبح دم دروازہ خاور کھلا دروازہ کھلا دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا واضح دھوکہ دیتے ہیں کھلا دھوکہ دینا یعنی واضح دھوکہ دینا خسرو آفاق کے مو پر کھلا یعنی خسرو آفاق کے مو پر کھلا یعنی بہت اچھا لگا مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا بے تکلف ہوا وغیرہ چلی اگلہ دیکھتے ہیں اس سے واضح ہے کہ زبان میں الفاظ ایک معنی میں استعمال نہیں کیا جاتے ہیں یا لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے شیر میں الفاظ کا ایسا استعمال ایک لفظ مختلف معنی دے تجنیسیں تام کہلاتا ہے سمجھ میں آئے چلی دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں ہیں سعودہ کے خسید تذیر کے روزگار سے نوکر ہے سو روپے کا دیانت کی راہ سے ہی گھڑا رکھے ہیں ایک سو اتنا خراب و خوار نی دانا وہ نہ کہہ نہ تیمار نہ سہیس رکھتا ہو جیسے اس پہ گلی طفل شیر خوار ان شیروں میں لفظ خوار دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے خراب اور کھانے یا پینے والا اس لئے ان شیروں میں تجنیسیں تام پائی جاتی ہیں گل و گنچہ ہے سورت جام و مینا روش اکس سبزہ سے جو نقش مینہ تو اس میں آپ نے وہ الفاظ الگ کرنا ہے درست کرنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ